اسلام علیکم سب تک ڈیجیٹال نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا بزمان محمد ندیم چودری آج پانچ فروری ہے اور آج آزاد کشمیر بار میں ایک طرف جو کشمیری بھائی ہیں ان سے ازاری جگچیتی کے لیے ریلیاں نکالی جارہی ہیں اور دوسری جانب چھے ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے عوامی حقوقی جنگ لڑتے ہوئے عوامی اکشن کمیٹری اور انجمن تاجران کو جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے لیکن ابھی تک اس طرح ان کو رسپان ایک طرف نہیں بھی گیا آج پانچ فروری کو گلپر میں عوامی اکشن کمیٹری اور انجمن تاجران کی جانب سے ریلی نکالی گئے اور اس وقت صدر انجمن تاجران گلپر بابو راجہ سگیر صاحب مجود ہیں بابو سگیر صاحب کیا کہتے ہیں جی آج جو عوامی اکشن کمیٹری اور انجمن تاجران کی ریلی نکالی گئی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ مقصد ہے کہ ہم عوامی حقوق کے ساتھ کڑے یک جہتی کے ساتھ ہمیں یک جہتی تو پاکستانیوں کو بنا نہیں چاہیے یہ کشمیریوں کے ساتھ ہم کشمیری کیا یک جہتی بنا سکتے ہیں ہم تو عوامی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں چھے آٹھ مینے سے ہم چوکچ رہوں میں بیٹھے ہوئے اور قمت سے مطالبہ جب تک ہمارے یہ مطالبہ مکمل طور بار اور جب تک یہ نہ منظور کریں گے اس وقت ہم تو اپنے درنے جاری رکھیں گے اور اس کے جد جد قوم جاری رکھیں گے جنکل جی اس وقت انجمنہ تاجنہ گلپر صدر آجی راجہ افتاب عارف صاحب مجود ہیں کیا کہتے ہیں جی جو رات گے جو عوامی ایکشن کمیٹری انجمنہ تاجنہ کی جانب سے حکومت کے ساتھ مذکرات ہوئے ہیں اس میں کن کن چیزوں کے اوپر ان کا جو نیٹفکیشن جاری ہوا ہے جو مطالبات ہیں ان کے مان لیے گئے ہیں اور کس چیز میں ابھی جو دیر باقی ہے شکریہ جی سب تک نیوز سب سے پہلے تو میں سمتا ہوں کہ آج کے دن جو یوم یکجیتی ہے کشمیر بنائی جاتا ہے یہ اصل میں پیغام ہوتا ہے کہ کشمیری قوم کے ساتھ پاکستانی قوم ازاری یکجیتی کرتی ہے پانچ فروری کا دن بنائی جاتا ہے یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے آج میرے حل میں میری زندگی میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم یوم یکجیتی ہے کشمیر کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہو سکے لیکن کشمیریوں کے لیے ہمارا تانماندہ ناظر ہے بیسیکلی آرہ ہو یا پار ہو ہم کشمیری ہیں ہمارے ساتھ یوم یکجیتی بنانے کے لیے پاکستان کی طرف سے ایک کوشش کی جاتی ہے اور میں سمتا ہوں اس رسطے کو یہاں پر آ کر کمزوری محسوس کی گئی اور آج جو یوم یکجیتی کے حوالے سے یوم اتجاج بنایا گیا یوم یاکوک بنایا گیا آج میں سمتا ہوں چھے ماہ سے ہمارے لوگ درنے دے کر چوک چرہ رہے ہیں یوم یاکوک کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس سے بہتر یوم یکجیتی کا کیا انداز ہو سکتا تھا کہ آج حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہمارا حق ہے جو سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ایشو ہے اور سبسٹری کے حوالے سے اور باقی جو ہمارے آٹھ دس نقاط ہیں ان پر عمل درامت کر کے کشمیر کو ایک بہترین یکجیتی کا پیغام دیا جاتا اور اس رشتے کو کمزور ہونے سے بچایا جاتا میں سمتا ہوں دن بہ دن یہ رشتہ کشمیر سے جو ہماری لازوال محبت کا ہے اس کو سبتار کیا جا رہا ہے اور کمزور کیا جا رہا ہے اور آج میری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے ہم یوم یکجیتی کے بجائے یوم حقوق بنا رہے ہیں اور انتہائی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس سے بہتر موقع نہیں تھا کہ وہ آج ہمارے یوم حقوق پر ہمیں حقوق دے کر ہمیں یوم یکجیتی بنانے کا موقع دیتا ہے صدر صاحب ہم نے دیکھا کہ آج اولار کے مقام پر جس طرح ہم پاکستانی کے ساتھ توقع کرتے ہیں باقی جگو کی تو میں بات نہیں کرتا لیکن اولار پل کے پر جو انسانی آتھو کی زنجیر بنائی جاتی ہے اس میں ہمیں ایکسیت اپنے کشمیریوں کی دکھائی دی لیکن پاکستان کی جانب سے کوئی نمائندہ ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آیا عام آدمی جو چند وہاں موجود تھے اور یہاں پر اپنے ہی کشمیری جو آتھو کی زنجیر بنا کر یکجیتی کر رہے تھے اور دوسری جانب یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ گلپر میں اس وقت جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رکھیں گے اور سب سے بڑا مسئلہ اگر بجلی کے بلو کی بات کی جائے وہ تو باقی ہے لیکن سب سے بڑا جو روٹی کا مسئلہ ہے آٹے کا مسئلہ ہے وہ سب سے زیادہ موجود ہے کہ یہاں پر باقی جگو پر اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتے میں پہلے دو مرتبہ آٹا دیا جاتا تھا اور اس کو پھر کم کر کے ایک ہفتے پر لے کر آئے ہیں اور اب گلپر میں تقریباً یہ جو فلم چلتی ہے کہ پچیس تاریخ کے بعد آٹا نہیں دی جاتا آخری تاریخیں آ جاتی ہیں اس کے بعد پھر شروع کی تاریخیں آ جاتی ہیں اسی طرح ایک ہفتہ درمیان میں سے اس کو فارق کر دیا جاتا ہے اور تقریباً یہ جو نظام ہے دو ہفتے پر چلا جاتا ہے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوا ہے اور اس مرتبہ بھی آج تقریباً ڈیڑھ ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن ابھی تک لوگوں کو آٹا نہیں ملا تو اس حوالے سے کیا گئیں گے بہت شکریہ ندیم بھائی سب سے پہلے تو آپ نے بات کی جگہوں پر فسے ہوئے ہیں اور کشمیریوں کے لئے ہزار یگ جیتی کا شاید انہیں وقت نہیں مل سکا جب ایزی ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں تو وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ ہزار یگ جیتی بنایا جاتا ہے جہاں پر آپ نے بات کی آٹے کے والے سے تو آپ کو پتا ہے ہم نے یہاں پر پانچ ستمبر جو پیاد جہاں مرتال تھی ہماری شٹر ڈاؤن تھی اس میں بھی ہم نے اپنے جو گلپر کے مسائل تھے جس میں ہمارے لئے بی ایجو میں ڈاکٹر کا ایشو تھا ساتھ ہی ساتھ ہمارے سیکٹری یونین کانسل کا ایشو تھا سائنس کلاسز کا اجراء تھا وہ سارے پوائنٹ ہم نے جو ہمارے لوکلی سطح پر تھے ان کو ہم نے اپنے ساتھ شامل کیا ہوا تھا اور ان پر الخمدلہ ہمیں سیکٹری یونین کانسل کے عوید سے کمیابی ملی اور یہاں پر دو تین جو ڈاکٹر کا ایشو تھا یا باقی کوئی سائنس کلاسز کا اجراء تھا یا آٹے کے کوٹے کے والے سطح تھا اس پہ ہماری بھی بات نہیں مکمل ہو سکی لیکن آج آپ نے دیکھو گا ہم نے برپور اپنا اتجاج ریکارڈ کو ہے اور عرباب اختیاط تاکہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ ہمارا جو گلپر کا سو ٹن شارٹ ہے اس کو پورا کیا جائے انشاءاللہ ہم آپ سے یہ عید کرتے ہیں کہ ایک ہفتے تک اس کو ہم ریگولائز کرائیں گے اور اگر یہ ریگولائز نہ ہوا تو انشاءاللہ پھر اپنا حاکم چھیل کے لیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے بی ایج یو میں جو ڈاکٹر کے ادم دستیابی ہے ہم نے بھی کئی امیدیں لگائی رکھی تھی لیکن ہمیں مایوسی ہو رہی ہے انشاءاللہ یہ جنگ اب خود لڑیں گے آپ کے دوست تاون سے لڑیں گے اپنے دوست بائیوں کے تاون سے لڑیں گے میڈیا اور اپنے انجمنتہ آجران اور ایکشن کمیٹی کے تاون سے جو گلپر کے مسائل ہیں جس ساتھ تک ممکن ہوئے انشاءاللہ ہم ان کو آل کرنے کوش شکر کریں دیکھا جاتا ہے ایک طرف جو سیول سوسائٹی ہے ان کے مسائل سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے جنگ انجمنتہ آجران اور امامی ایکشن کمیٹی لڑ رہی ہوتی ہے لیکن آج یہاں پر دیکھا گیا یہ اتجاز کیا گیا اس میں انجمنتہ آجران کے لوگ تھے اور یہی جو امامی ایکشن کمیٹی کے نمائندے تھے باقی سیول سوسائٹی عام آدمی جو مسائل سے تو چاہ رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا وہ اس طرح کے اتجاز میں شرکت نہیں کرتا جب آٹے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں اور اس وقت چیہو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آٹا نہیں دیا جا رہا جب حقوق کی بات آتی ہے تو اس وقت وہ لوگ یہاں پر نظر نہیں آتے ہیں بلکل لدیم بھائی آپ نے سو پرسنٹ درست کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آلات جس طرح جا رہے ہیں مہنگائی جس طرح ہو رہی ہے لوگوں کو سچی بات ہے روٹی پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے لیکن ہم اپنے دوستوں کے بیار پر جنگ لڑتے ہیں کبھی بھی توقع نہیں کی کمی بلکل محسوس ہوتی ہے ہمیں اپنے دوست بھائیوں کی یہاں پر جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں جن پر ہمارا بڑا گو کمان ہوتا ہے ان کی اکثر ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے لیکن آپ سے یہ عید کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جنگ ہم اپنے آپ کے تامن یعنی سوشل میڈیا کے والے سے اور آپ میڈیا کے دوستوں کے والے سے اپنے چنار پریس کلپ کے دوستوں کے والے سے انجمنت آجران کے دوستوں کے والے سے اور ایکشن کمیٹنگ کے دوستوں کے والے سے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے انشاءاللہ بلکل آپ نے سی کہا ہمیں جہاں سے بیکنگ ہونی چاہیے وہاں سے ہمیں بیک سپورٹ نہیں مل رہی برحال یہ اس کے میں سمیت ہوں کہ شاید ہمارے چہرے اچھے نہیں لگتے یہ جو بھی سینہ ہے انشاءاللہ یہ آپ شاید کرتے ہیں انشاءاللہ ہم چھین کے لیں گے اور آپ دوستوں کے تعاون سے لیں گے انشاءاللہ بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگود سنی ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر جہاں پر دیگر جو مسائل ہیں اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹیوں انجمرتہ اجرانس راپایت جا جائے وقی پر اگر گلپر کی بات کی جائے تو گلپر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت آٹے کا بنیادی جو مسئلہ ہے روٹی کا ہے کہ یہاں پر جو آٹا فرام کیا جاتا ہے آٹے کی سپلائی ہوتی ہے وہ اس میں اضافہ کرنے کے بجائے دن و دن اس میں کمی کی جا رہی ہے اور پہلے ہفتے میں ایک مرتبہ دیا جاتا تھا اب اس کو بھی بڑا دیا جاتا اور آخری تاریخوں میں پھر جو شروع کی تاریخ ہیں وہ بھی وہاں سے مائنس کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کو تقریباً آٹا دو ہفتے کے بعد دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو عام آدمی ہے جو غریب آدمی ہے وہ مشکلات سے دو چار ہو رہا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک ہفتے کا ہم ٹائم دیتے ہیں متعلقہ زمدران اور انتظامیہ کو اگر ہمارا آٹے کا جو ایشو ہے اس کو حل نہ کیا گیا تو پھر بارہ تاریخ کے بعد ہم اسی چوک میں موجود ہوں گے اور یہاں پر پھر اتجاج کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی آٹے والی جو گاڑی گزرے گی وہاں سے آٹا اتار کر یہاں کے لوگوں کو سپرائی کریں گے اگر انتظامیہ اس مسئلے کو سیریس لے تو اس کو فوری طور پر وہ آل کر سکتا تاکہ ہمیں اس نوبت کے اوپر نہ جانا پڑے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نے اکبال